ہم نے کرا گیا ہم نے کرا گیا گاؤں کی لحاظ سے ہی تھا لیکن سوال تھا کہ کیا پردیش میں تبنگو کے آگے پرشاسن بے بس ہیں لیکن یہاں لاپروا ہوتا تو وہتر ہوتا سوال جواب ملا اور 82 فیصدی لوگوں کو یہ رائے ہے کہ جی بالکل بے بس سا نظر آتا ہے تو پھر اسے مستعد کیسے کیا جائے سوال آخر میں اس بات کو لے کر آتا ہے نیلم جی کیا لگتا ہے پرشاسن ایک سماج کو چلانے کی ذمہ داری والا انسپیکٹر ہوتا ہے اس کو کیسے مستعد کیا جائے اگر کمزور یا سامنے ہیں جہاں تک میرا ماننا ہے کہ آپ کسی قانون یا نیتی یا نیم کے تحت کسی کو مستعد نہیں بنا سکتے یہ ہمارے خود کے نیتک مولے ہیں جتنا زیادہ وکاس ہوتا جا رہا ہے اتنے زیادہ یہ کیسز زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں چاہے سکشہ بڑھ رہی ہے لیٹریسی ریشو بڑھ رہا ہے وومن ایمپارمنٹ ہو رہا ہے جہاں تک سوال آتا ہے سورکشہ کا وہاں پہ سب سے میجر جو کوئیشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کیا واسطہ میں مہلائیں ایمپارڈ ہیں کیوں لوگ یہاں آکر لاچار ہو جاتے ہیں پرشاسن اپنی مرجیاں چلاتا ہے دبنگ اپنی مرجیاں چلاتے ہیں کیونکہ انہیں ایک وردی ملی ہوئی ہے جو پاور ہے وہ ان کو وردی کے تحت ملی ہوئی ہے انہیں لگتا ہے کہ پاور ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ سوچ آتی ہے کہ اگر رات کو وہ گرشتی دل میں ہیں اگر شکایت پہنچتی ہے کیونکہ جو ابھی کیس آیا ہے اس میں یہی چیز آئی ہے کہ جب انہوں نے ریپورٹ کیا گیا کہ اس نے پیاں ہوا ہے آپ کاروائی کریں تو ان کو غصہ آگیا کہ ان کے سٹاف کے لیے یہ چیز کی گئی ہے تو میجر کویسٹن جو یہاں پہ آرائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نیتک مولیوں سے کہاں تک سمجھاتا کر رہے ہیں یہ ظاہر چاہ سوال ہے سومن جی ایسے میں سرکار کو آپ کا کیس ہو جھاو ہے دیکھئے میں خاص کر کے دالیتوں کے ویشے میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی کہ ان کی سرکشہ کو لے کر کے ان کے ادھکاروں کو سرکشت کرنے کے لیے اسی اسٹی ایکٹ بنا ہوا ہے اگر اس ایکٹ کے انترگت جو ریجسٹرڈ معاملے ہیں تو اکیس ہزار سے بھی زیادہ معاملے درج ہوئے ہیں اور ان معاملوں میں کس طریقے کا جو اسی ورطمان سرکار کا جو رکھے ہے وہ مور دین فیپٹی پرسنٹ کیسے میں ایف آر گلت کیس سابیت کر کے اور کیس کو بند کر رہی ہے یہ ایک دالیتوں کو ونچیت کرنے کا اور ان کے اوپر ہنسا کو بڑھاوا دے رہے ہیں کیونکہ یہ جب بھی کوئی پہلے آپ دیکھئے کہ جو ہی بات کرتے ہیں کہ ایک تو دالیت جلدی سے وہاں پہ تھانے تک نہیں پہنچتا ہے اور وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے یہ فیکٹ ہے اس میں کوئی مطلب بلکل وہ نہیں ہے لیکن اس کے یہی میں یہی کہوں گے کہ جو سیکسن فور یہ بولتا ہے کہ کوئی بھی لوگ سیوک اگر اپنے کسی بھی دالیتوں کے ادھکاروں کو حنن کرتا ہے تو اس کے خلاف افہیاد ہے لیکن اس کے مطابق کام نہیں ہوتا نشا جی ایسے حالات میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہر سرکار کے جو فیرست میں پراتمکتاؤں کے ساتھ ہوتا ہے کہ مہلاؤں کی سرکشہ ہوگی ساماجک سرکشہ بڑھے گی لیکن جو موجودہ تصویر ہے ایسے میں اب کس جگہ بدلاؤں کی ضرورت ہے دیکھیں ہم ہماری تین میٹنگ اے جی آفیس میں ہوئی ہیں ہم سارے ویمن اور لیٹے لوگ کا ریویو کر رہے ہیں اور اس میں کیا کوسٹنز جو ہیں وہ کسی بھی لوگ کو لے کے آڈٹ میں آنے چاہیے ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں ہم جب اس کو سارے لوگ کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ نکل کے آ رہا ہے کہ ارے اس کی بھی پالنا نہیں ہو رہی ہے اس کی بھی پالنا نہیں ہو رہی ہے اور ساست نائلاؤں سے سبندی تو اور دلیتوں سے سبندی جو قانون ہے جب ان کی بات کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ان کو ہاشیے پر ڈالنے کے لیے کہہ دیا جاتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں باقی سارے تو دھرم پتر ہیں صرف یہی جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹے مقدمے درز کروا رہے ہیں تو ان کو جھوٹا کہہ کے نیائے کی پہنچ سے دور کرنا نیائے سے ونچت کرنا تو اس میں کیا یہ پرشاسن کا کام نہیں ہے سرکار کا کام نہیں ہے ان قانونوں کی منیٹرنگ کرنا کون کرے گا ہم جیسے لوگ تو صرف بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ کامیہ اور یہاں پہ یہ کٹنائی آ رہی ہیں تو اس کو کرنے کی آوشت ہے تو تب تو جا کے کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہو پائے گا سورج چودری صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں سرکار کو تورنت کہاں ایکشن لینا چاہیے آپ کہہ چکے گے گے گرہ منترالہ پر فوکس کرنا ہوگا لیکن اس کی سوا کوئی اور سجاو میرے سجاو سے فرق نہیں پڑ رہا ہے سوال ہے روایت ہے ہماری اس لئے نہیں پڑ رہا ہے اس لئے نہیں پڑ رہا ہے کہ جہاں جودپور میں سین دیکھنے کو ملا پتی پتنی جا رہے ہیں ان سے سرٹیبکٹ مانگا جا رہا ہے مجھے بھی آج کہیں جانا ہے میری پتنی کے ساتھ تمہیں سجاو کہہ دے دوں مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ کر یہ ریسیسن نہیں ہے تو میں رات میں کیسے نکلوں گا اس سرکار کو جس کے ساتھ دلیت جڑ گیا جس کے ساتھ پچھڑا جڑ گیا جس کے ساتھ گریبی جڑ گئی ان ویکتیوں کو سرکار کا سہرہ بننا چاہیے اور یہ جو سرکار ابھی بہن نے بتائی کس اجہار معاملے درج میں پچاس پچاس پرسینٹ میں ایف آر لگ گئی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس لیے سرکار کو سخت سے سخت کاروائی کر کے جو ویکتی سماج میں ایسے گھنونا کام کرتا ہے وہ نہ کسی ستا کا ہے نہ کسی سماج سرکار کا ہے نہ کسی ورک کا ہے ایسے آدمی کو سکھ 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 بھی پولیس کے ساتھ سرکار کا بھی سلوگن ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا کیسے ہوگا عمل تو ایف آئی آر درج ہوتے ہی ہو گیا پہلے تو ایف آئی آر درج ہی نہیں ہوتی تھی آپ یہ سمجھئے پرشاشن ساتھ میں کھڑا ہے اس لیے اس نے ایف آئی آر تھی درج کرو ہے وہ ماجرہ ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں دبنگ اپنی کام اپنی کرتو کو انجام دے جاتے ہیں اور پرشاشن اور سرکار بھون بن کر یوں ہی دیکھتے رہے تھے کیونکہ سیاست ہے اور سیاست یوں ہی اپنا کام کرتے ہیں امید ہے کہ یہ سیاست کا دور اب بدلے گا انداز بدلے گا اور کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملے گی آپ کی جاگرکتہ کے ساتھ آپ سبھی کا یہاں پر شکریہ آدھا کر رہا ہوں جی آپ سبھی کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں وقت کی کمی ہے بحث اور ہو سکتی ہے سوال اور ہو سکتے ہیں مدے اور ہو سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ یہی پر ان کا ورام لگ جائے قلال کے لیے اتنا ہی یہی امید کریں گی کہ آنے والا دن سب کے لیے آج سے بہتر ثابت ہو